اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل لرننگ سیز آج کا لیکچر بہت ہی امپورٹڈ ہے اس لیکچر میں میں آپ کو بیسک جو کنسپٹ ہوتا ہے ایچ ای ایمل او سی ایس ایس کو ملا کے جو فرنٹ اینڈ بیسک کلی آپ کو جو نظر آتا ہے جب آپ کسی بھی ویب سائٹ کو اوپن کرتے ہیں جو فرنٹ اینڈ پہ آپ کو جو چیز نظر آتی ہے وہ آج انشاءاللہ بنانا میں آپ کو سکھاؤں گا سب سے پہلے یہ میں نے ایک پکچر اوپن کی ہے سب سے پہلے یہاں پہ ایک ہیڈر ہوگا ہیڈر مین کے جیسے آپ وہ ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو اس کا نام اس کمپنی کا نام اس کے نیچے نیوگیشن بار ہوتی ہے نیوگیشن بار آپ کو پتا ہے میں نے پچھلے لیکچرز میں آپ کو نیوگیشن بار یہ سب کچھ بتایا ہوا ہے تو اگر میری ویڈیو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہو اگر آپ کو کوئی نیوگیشن بار یا سیکشن میں مینیو میں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہو تو آپ پچھلی ویڈیوز میری ساری دیکھیں تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ساری پچھلی ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ کو کمپلیٹ جو اس کے بارے میں انفارمیشن وہ مل سکے اس کے بعد نیوگیشن بار میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو مختلف قسم کے لنکس پروائیڈ کیے جاتے ہیں ہوں اس طرح کے اور اس کے بعد آرٹیکل مینجو ہوتی ہے بارڈی کے اندر ہمارے پاس سیکشن ہوتے ہیں سیکشن کے اندر اور اس کے بعد اسائیڈ اسائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان میں ایک تو مین ہوتا ہے مین جوھے لیفٹ اور رائٹ سائیڈ جوتی ہیں وہ اسائیڈ بار ہوتی ہے اس کی ایند پہ جو ہوتا ہے فوٹر ہوتا ہے فوٹر میں میں ہمارے پاس کرپی رائٹس ہوتے ہیں کمپنی نیمز ہوتا ہے تو کمپلیٹ انفارمیشن ہوتی ہے اس کے بارے م Manager سب سے پہلے ہم نوٹ پیڈ اوپن کرتے ہیں اور یہ تھوڑی ویڈیو لمبی ہوگی کیونکہ اس میں میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ لائن انفرمیشن دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریسپونسیف ویب سائٹ کیسے بنائی جاتی ہے اس کو ریسپونسیف کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو آج اس کے ٹیٹوریل میں بتاؤں گا سب سے پہلے ہم ایٹی ایمل کا جو بیسک کوڈ ہے وہ لکھتے ہیں لکھنے سے پہلے میں اس کو سیو کر لیتا ہوں کنٹرول ایس اور سیو میں کہاں پہ کروں گا سیو میں یہاں پہ کروں گا ایٹی ایمل کمپلیٹ کورس کے اندر تو اس کے اندر میں ایک اور فولڈر بنا لیتا ہوں جس کا نام میں دے دیتا ہوں یہاں پہ آہ کمپلیٹ کمپلیٹ آئیٹی ایمل کمپلیٹ آئیٹی ایمل لیکچر کار لیں یا کچھ اور میں لیکچر کار دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے اندر یہاں پہ میں نے ایک لکھ رہا ہے انڈیکس ڈاٹ آئیٹی ایمل ٹھیک ہے نا آپ نے کچھ بھی لکھ دینا ہے میں انڈیکس ڈاٹ آئیٹی ایمل لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو کنٹرول ایس کرتے ہیں سیو اور اب یہاں پہ لکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں سب سے پہلے اپنا جو بیسک کورڈ آئیٹی ایمل کو وہ لکھتا ہوں ایٹی ایمل کمپلیٹ کورس لکھنے کے بعد سب سے پہلے میں یہاں پہ لکھوں گا آہ ہیٹ کے نیچے یہاں پہ ٹائٹل آہ تو جو ہوگا ایٹ کے نیچے لنک جو ہوگا آہ سٹائل شیٹ کا وہ فیلال میں بعد میں دوں گا ابھی بارڈی کے اندر میں جہاں پہ جا کے جو بیسک جو اپنا کورڈ ہے وہ لکھنا آہ لکھتا ہوں سب سے پہلے میں لکھوں گا یہاں پہ ہیڈر ہیڈر آئیڈی ٹھیک ہے نا ہیڈر آئیڈی میں کیوں دے رہا ہوں کیوں کہ میں نے اس کو لنک لگانا ہے سی اس اس کے ساتھ فائلز کو ٹھیک ہے نا تو میں آئیڈی دے رہا ہوں آئیڈی اسکل ٹو آہ جو ہمار آئیڈی ہوگی مین ٹھیک ہے ڈیش ہیڈر اور اس کے ساتھ یہاں پہ اس کو میں کلوز بھی ساتھ کرتا ہوں اور اس کے اندر میں لکھوں گا ایچ ون کے اندر ایچ ون کا ٹائگ لگا کے اس کے اندر میں لکھوں گا لرننگ سکلز ٹھیک ہے ویت محمد علی یہ ہو گیا اور اس کے بعد جو ہم نے ایک کام کرنا ہے کہ ہٹر کا کلوزنگ ٹیک دے دیا ہے اور یہاں پہ آپ نے کیا کام کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ایک ڈیو لگا دینی ہے کیونکہ ڈیو کے اندر ڈیو کا آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے پچھلی ویڈیوز میں کہ ڈیو کیا ہوتی ہے اگر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو میری پچھلی جتنی بھی ویڈیوز ہیں نا وہ چک کر لیں ڈیو کنٹینر کنٹینر کیا ہوتا ہے یہ بھی میں نے بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ڈیو کو میں کلوز گا دیتا ہوں یہ ہو گیا کلوز ڈیو تو نیکسٹ ہیڈر کے نیچے جو ہو گا ہمارا ہو گیا نیو نیوگیشن بار ٹھیک ہے اس کی ڈی میں دے رہا ہوں نیو ٹھیک ہے بار اور اس کے بعد یہاں پہ نیوگیشن کو میں کلوز گا رہا ہوں اور اس کے اندر میں لکھ رہا ہوں ڈیو کلاس جو ہماری ڈیو کی کلاس وہ کیا ہوگا کنٹینر کنٹینر کیا ہوتا ہے کنٹینر کیا ہوتا ہے کنٹینر فلویڈ کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ میں نے ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے پچھلک جتنی ویڈیوز ہیں اور اس کے اندر میں یو ایل لگاؤں گا انسارٹی لیسٹ یہ بھی آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے بیچ میں میں لسٹ لگاؤں گا لائی اور لسٹ کو بھی کلوز کر دیتا ہوں اور اس کے اندر لسٹ کے اندر میں جو لکھوں گا آہ یعنی میں نے لنک لگانا ہے سب سے پہلے میں آہ اچھ ریفرنس آہ ہیپر ٹیکس ریفرنس یہ لنک لنک کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی لنک لگانے کے لیے اور یہاں پہ سٹہریش کردیتا ہوں کیوں کہ کوئی لنک میرے پاس نہیں ہے میں اس کو سٹریش ہی رینے دیتا ہوں یہ اگر یہاں پہ میں کس پہ لگا رہا ہوں ہوم پہ لگا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھے اے کو بھی کلوز کردیتا ہوں یہ ہو گیا اور نیکس جو ہوگا ہمارا اسی کو میں کپی کرتا ہوں کنٹرول سی اور یہاں پہ میں اس کو کنٹرول بھی کرتا جاتا ہوں Throwing مجھے چاہیے مدلو کہ یہ پیجیز ہیں آہ کسی دوسرے پیج میں جانے کے لیے ہوم ابوٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ سروززز کا پیج ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو لاسٹ ون پیج ہوگا ہمارے پاس یہ کونٹیکٹ ٹھیک ہے آپ جتنے مرضی اپنے پیجیز بنا سکتے ہیں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو نیکسٹ یو ایل کے بار نیوگیشن بار اس کے بار باڈی ٹھیک ہے یو ایل کے بعد یہاں پہ ڈیو لگانی تھی ڈیو کلاس کنٹینر یہ لگی ہے اور یہاں پہ کلوزنگ ٹیگ نہیں لگا تو کلوزنگ ٹیگ ساتھ اس کے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے یاد لازمی رکھنی ہے کوئی بھی چیز اگر آپ اپننگ ٹیگ دے رہے ہیں تو اس کا آپ نے کلوزنگ ٹیگ مسٹ کرنا ہے اگر آپ کلوزنگ ٹیگ دیں گے نہیں تو وہ جو ہوگا کیا نام ہے آپ کی وہ پھر لنک وہ اوپن نہیں ہوگا نا سو وہ اپلائی نہیں ہوگا اس میں آہ نیکسٹ جو ہے بارڈی کے اوپر ٹھیک ہے کلوزنگ ٹیگ کے اوپر ہمیشہ یاد رکھنا ہے بارڈی کے کلوزنگ ٹیگ کے اوپر آپ نے سب کچھ لکھنا ہے یہ میں کر رہا ہوں سیکشن کیونکہ سیکشن میں نے آپ کو بتایا ہو ہے کہ سیکشن آہ جو ہے بارڈی کے اندر کمپلیٹ جو ہوتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ جو پرگرامز ہوتے ہیں وہ سیکشن کے اندر ہوتے ہیں شوکیس اور شوکیس یہ کیا ہے لوگ یہ شوکیس کسی چیز کو شوک کروانے کے لیے ہوتا ہے تو آئی ڈی میں اس کی میں نے بھی یہ شوکیس ٹھیک ہے ڈی پلاس اور یہ ہوگا کنٹینر سوری سیکشن کو گلوز بھی کر دیتا ہوں کیونکہ کے بعد میں بھولنا جاؤں سام ایشیوز ہوتے ہیں پھر حسل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر میں دے رہا ہوں ڈیو کلاس اس کو میں کر دیتا ہوں کنٹینر ٹھیک ہے اور اس کو میں نیچے ڈیو کو لوز بھی کر دیتا ہوں اور اس کے اندر میں میں لکھوں گا ہاتھ ون ٹیگ کے اندر ٹھیک ہے ہاتھ ون ٹیگ کے اندر میں کچھ بھی یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے میں وہ ہی وارڈ سے لکھتا ہوں لورم آئی پی سوم ڈالر تو اس کے بعد ہاں پہ ڈیو کو کلوزنگ ٹیگ اور اور سیکشن کے نیچے ایک اور میں سیکشن لگا ہوں گا کیونکہ میں نے ایک اور نیکس سیکشن جو پی ٹیگ مدر پیرا گراف لکھنا ہے تو وہ بھی پھر لکھ رہا ہوں سیکشن ٹھیک ہے سیکشن اور یہاں پہ کلوزنگ ٹیگ بھی کر دیتا ہوں سیکشن کو میں ڈی دیتا ہوں اے سری سیکشن کو نہیں نیچے میں دوں گا سیکشن ڈی یا یہ ہی دیتا ہوں اس ہی کو دیتا ہوں سیکشن ڈی ڈبل قوٹیشن کے اندر میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے نیچے اچھون ٹیگ گیا ہندے میں لکھوں گا ڈبل کم ٹو می یوٹیوب چینل لرننگ سکلز ٹھیک ہے تو لرننگ سکلز ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہی میں یہاں پہ پیرگراف میں لکھوں گا پی ٹیگ کے اندر ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھوں گا جو رکھنے کے بعد نیکسٹ جو ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ایس 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 آسائیڈ آسائیڈ کیا ہوتا ہے ایس آسائیڈ بار ہوتی ہے ایس آسائیڈ بار می نیو بار ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ میں لکھوں گا آس آسائیڈ اس کو کلوز لکھ دوں گا ٹھیک ہے اور ایڈی میں اس کو دوں گا کیا دوں گا سائیڈ بار ٹھیک ہے سائیڈ بار اور یہاں پہ میں اس کو کلوز بھی کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ اس کے اندر یہاں پہ میں لکھوں گا پی ٹیگ کے اندر ٹھیک ہے پی ٹیگ کے اندر میں لکھ رہا ہوں کپی پیسٹ کپی پیسٹ مطلب ہوگے وہی چیز آپ نے کپی پیسٹ کر دینی ہے سمجھ تو گئے ہوں گے میں کیا کروں گا اسی چیز کو کپی یہ اور کنٹرول سی کروں گا اور اسی کے اندر میں اس کو پیسٹ کر دیں گا ٹھیک ہے ٹائم آپ نے اپنا بچانا ہے تو یہ بات ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور اس کے نیچے میں یہاں پہ لکھوں گا ڈیو کلاس ایک ڈیو لے لوں گا سائٹ کی اندر ہی ٹھیک ہے نا سائٹ بار کے اندر ہی یہاں پہ ایک ڈیو لوں گا ڈیو کلاس میں اس کو کلاس دیتے ہوں کیا کنٹینر ٹھیک ہے دو کنٹینر یہ اس کے باہر ہوگی کیونکہ یہاں پہ نہیں ہوگی اس کے باہر ہوگی تو ایک ڈیو کلاس کنٹینر ہو گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں اس ڈیو کو بھی کلوز کر دیتا ہوں یہ ہو گیا اور اس کے اندر میں یہاں پہ لکھوں گا فوٹر ٹھیک ہے لاسٹ وان جو ہوگا ہمارا وہ کیا ہے فوٹر ہوگا فوٹر آئی ڈی میں اس کو دے دوں گا کیا فوٹر آئی ڈی اس کو میں مین ڈیش فوٹر ٹھیک ہے یہ میں اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ بعد میں سی ایس ایس کی جب فائل اس کے ساتھ اٹیچ کروں تو وہ لنکس جو ہوں گے وہ ایزی لیو لگا سکوں گا ٹھیک ہے نا تو یہ میں اس وجہ سے دے رہا ہوں تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی اس کو نیم آئی ڈی دے سکتے ہیں کوئی شو تو نہیں ہے کاپی رائٹس اور یہ اینڈ کا سائن کیوں ڈالا ہے میں نے کیونکہ یہاں پہ لکھوں گا کاپی یہ بیسیکل ہوتا ہے کہ کوئی بھی کاپی رائٹس کا جیسے ہوتا ہے نا کوئی بھی یہ دیکھیں اس کا ورڈ چینج ہو گیا ہے یہ باہر آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں تو اس وجہ سے میں نے لگا ہے 2020 اور آر رائٹس آر رائٹس ڈیزرو ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ چاہی فوٹر کلوز نہیں ہے تو میں یہاں پہ فوٹر کلوز کر دیتا ہوں یہ تھا ہمارا بیسیک جو ایٹی ایمل تھا ٹھیک ہے نا ابھی اس میں سی ایس ایس اپلائی کروں گا اس کو کمٹرول ایس کرتے ہیں سیو کی ہے اور یہاں پہ جو جس فائل میں میں نے اس کو سیو کیا ہوا ہے اس فائل میں جلتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک فائل بنائی ہویا ہے کیا نام ہے یہاں پہ ایٹی ایمل کے اندر اور اس کے اندر یہاں پہ میں نے کمپلیٹ لیکچر اور یہ انڈیکس ایٹی ایمل تو جو بیسیک آپ کو سٹیکچر نظر آئے گا یہ چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے ایٹی ایمل ٹھیک ہے نا ابھی اس پہ سی ایس ایس اپلائی کر کے اس کی جو ہے نا کلر میں سب کو چینجنگ وغیرہ کروں گا ٹھیک ہے نا تو وہ کیسے ہوگا سب سے پہلے یہاں پہ میں کنٹرول این کرتا ہوں ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ اس کو کنٹرول ایس کرتا ہوں ٹھیک ہے کنٹرول ایس کرنے کے بعد اس فائل کو میں سیو کروں گا اور سیو کرنے کے بعد یہاں پہ میں سیو کر رہا ہوں سٹائل ڈارٹ سی ایس ایس کے ساتھ ٹھیک ہے نا وہ اس کو سیو کیا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ میں کیا کروں گا بارڈی کے اندر جو چھوڑی بہت چینجنگ کروں گا تو اس کے لیے میں یہاں پہ دونوں فائل کو کار لیتا ہوں ایجیسٹ ایسے اور یہاں پہ میں لکھوں گا سب سے پہلے تو یہ کم کر لیتے ہیں انڈیکس تو یہاں پہ میں اس کا جو لنک ہے سیسس فائل کا یہاں پہ لگا دیتا ہوں ٹائٹل کے انچہ یہاں پہ میں لکھوں گا سب سے پہلے آہ لنک ٹھیک ہے آر ایل آہ لنک آر ایل اور اس کے بعد اس اگل ڈو دیبل کوٹیشن کے اندر سٹائل چیٹ سوری سٹائل سٹائل چیٹ ٹھیک ہے سٹائل چیٹ کے بعد یہاں پہ میں لکھوں گا جو ٹائپ ہوگی ٹائپ آپ کچھ بھی مطلب اس کا نام دے سکتے ہیں اور اس کے بعد ایچ ریفرنس جو بیسک جو اس کا لنک ہے ایچ ریفرنس اس اگل ڈو دیبل کوٹیشن کے اندر میں نے جو فائل سیو کیا ہے سٹائل ڈارٹ سی ایس ایس کے نام سے ٹھیک ہے نا تو آپ نے جو فائل سیو کرنی ہے وہ آپ نے انڈیکس ڈارٹ ایٹی ایمل کے ساتھ بلکل سیو کرنی ہے تاکہ اب بعد میں ایشیو نہ بنے ٹھیک ہے نا تو یہ اس لی اس کو کنٹرول ایس کرتے ہیں تو یہاں پہ سٹائل ڈارٹ سی ایس ایس سے جا کے سب سے پہلے اس کا جو بارڈی کا کلر ہے وہ چینج کر سب سے پہلے میں یہاں پہ لکھوں گا بارڈی ٹھیک ہے بارڈی اور ڈبل کوٹیشن بریکٹس ٹھیک ہے نا اور اس کے اندر میں لکھوں گا بیگرونڈ بیگرونڈ صرف لکھ سکتے ہیں یا بیگرونڈ کلر بھی لکھ سکتے ہیں یہ آپ کے مرضی ہے ٹھیک ہے نا میں بیگرونڈ لکھ رہوں ٹھیک ہے نا بیگرونڈ میں اس کو ایف یو ایف یو ایف یو کر دیتا ہوں یہ آپ کو پتا چل جائے گا جب میں ابھی اس پہ اپلائی کروں گا یہ کون سا ہے ٹھیک ہے نا اور کلر اور اس کے بعد کلر جو ہوگا یہ میں دے رہا ہوں سوری یہاں پہ آپ نے ایک چیز ہیش کا استعمال ضرور کرنا ہے کیونکہ یہ پریزنٹ کرنے کے لئے ہوتا ہے کلرز کو اپلائی کرنے کے لئے پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ہیش اور یہاں پہ ترپل فائیف کا مطلب ہے کہ یہ کلر وائیڈ ہے مجھے یہ پتا ہے کہ ٹھپل فائیف کلر وائیڈ ہے فون سائز اس کو میں کرتا ہوں فون سائز اس کو میں سکسٹین پیکزل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پیکزل اور اس کے بعد فون فیملی فون فیملی میں اس کے کر دیتا ہوں فون فیملی آپ کو پتا ہے کہ فون اس کا جو ہے نا فیملی بیس پہ جو چاہے ہوتا ہے ایریل ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہیلوی ٹکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سینس سارف ٹھیک ہے تو یہ اس کے فیملی فون سائز ہے اس کے بعد لائن اس کی میں نے کرنی ہے لائن جو ہائٹ ہوتی ہے وہ میں کر دیتا ہوں اس کی ون پوائنٹ سکس ای ای ایم ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد اس کا مارجن لاسٹ ون مارجن میں اس کو زیرو کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے مارجن نہیں چاہیے تو بریکٹس کلوز کلوز نہیں کی بھی ہے بریکٹس کلوز نہیں ہوگی تھی بریکٹس کلوز ہوں گی کلوز کنٹرول آس کرتا ہوں اب بھی دیکھتے ہیں اس پہ اپلائی ہوا ہے کے نہیں کوئی بھی کلر تو یہ فیلال اس پہ اپلائی نہیں ہوا اس کی وجہ کیا ہے تو میں یہاں پیچھا کرتا ہوں تو یہ ہو گیا اب اب اس کا دیکھیں اب کلر بھی چینج ہو گیا ہے تھوڑا بہت یہ جو ہے نا ڈارک سا کلر ہو گیا ہے تو اس کے بعد کنٹینر جو اس کا ہے اس کا کلر میں چین کرتا ہوں جو اس کے کنٹینر میں نے اپلائی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کنٹینر بیکٹس کا اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کی ویٹھ میں دیتا ہوں ٹھیک ہے ویٹھ میں اس کی تقریباً ایٹی پرسنٹ دے دیتا ہوں سوری ایٹی پرسنٹ ابھی اور اس کی جو مارجن ہے مارجن میں اس کو آٹو کر دیتا ہوں مارجن میں اس کو آٹو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی آپ چاک کیجئے گا ٹھیک ہے ایک اور اوورف لو اس کا میں ہیڈن کر دیتا ہوں کہ اوورف لو اگر ہو تو ہیڈن ہو جائے ٹھیک ہے تو ہیڈن کرنے بعد تو یہاں سے میں کنٹول ایس ابھی چاہ کیجئے گا کیا چیننگ ہوئی ہے تو یہ دیکھیں جو کنٹینر اس کی ورث ایٹی پرسنٹ یہاں پہ ہنڈر سے کم ایٹی پرسنٹ اور اس کے بعد جو ہیڈن ہے اوور فلو اس کا مارجن آٹو ہے ٹھیک ہے نا کوئی مارجن نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے نا اگر یہاں پہ ہیڈن کو اٹھا دوں آپ دیکھیں گا اس میں چیننگ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے جو ہیڈن اوور فلو کو اٹھایا ہے تو اس میں چیننگ یہ ہوگی ہے ٹھیک ہے نا کنٹول ایس ہاں سوری اوور فلو یہاں تو یہ ہوگیا ٹھیک ہے ابھی کنٹول ایس ابھی چاہ کیجئے گا یہ دیکھیں اور اور نیکس جو ہوگا ہمارے پاس آم یہاں پہ جو مین ہیڈر ہے ہمارے پاس اس کو میں اپلائی کرتا ہوں یہاں پہ میں اچھا جو ہم نے ڈالا یہ کیوں ڈالا ہے کیونکہ دیکھیں میں نے جب اٹھی ایمل میں نے میں لکھا تھا تو میں نے ہیش سب میں ڈالا تھا ٹھیک ہے نا ہیش کسی چیز کو جو ہے نا کنٹنیشن کے لیے ہوتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے نا جیسے ڈارٹ ہوتا ہے اسی طرح ہیش بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا میں آپ ڈارٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو بیگرونڈ کلر تو اس کو میں بیگرونڈ کلر سب سے پہلے جو ہے نا چینج کرتا ہوں بیگرونڈ کر رہے ہیں آپ بیگرونڈ کلر کریں دونوں میں آپ کو میں نے بتا دی ہے فرق کچھ خاص نہیں ہوتا تو یہاں پہ بیگرونڈ کلر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ آپ اپنی آہ یہاں پہ لیپ سائٹ اوپن کریں تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے جو ہے نا کلر کے کوڈ جو ہے نا ہم ڈونڈ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ سرچ کریں ایٹی ایمل ایٹی ایمل آہ کلر کوڈ ٹھیک ہے سمپل آپ نے لکھنا ہے ایٹی ایمل کلر کوڈ تو آپ سرچ کرنے کے بعد آپ کو ایٹی ایمل کلر کوڈ آپ کو مل جائیں گے سارے کپلیٹ ٹھیک ہے جیسے یہ دیکھیں کوئی بھی یہاں پہ آپ کوئی بھی سیٹ کریں کلر کوڈ وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا یہ دیکھیں آپ جس پہ کلک کریں تو یہ اس کا کوٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو بیگرونڈ کلر ہے وہ گرین ہو جائے گا یا لائٹ بلیو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کلر لائٹ بلیو ہو جائے تو اس کوڈ کو میں یہاں سے کپی کروں گا کنٹرول سی اور اسی بھی جہا کے اپنے کوڈ میں بیگرونڈ کلر یہاں پہ میں پیسٹ کر دوں گا ٹھیک ہے نا سمپلی آپ نے یہ کرنا ہے تو نیکسٹ ون بیگرونڈ کلر جو اس کا کلر ہے ٹیکسٹ کلر کلر ہمیشاہ ٹیکسٹ کلر ہی ہوتا ہے تو میں اس کو وائٹ وائٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا ایف 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 یہ ہے وائٹ اور اس کے بعد میں اس کو کیا کہتا ہوں کنٹرول آس ابھی چاہتا ہی جائے گا اس میں چنگ کیا ہوئی ہے تو اس میں میں نے ہیڈر یہ لکھا تھا ٹھیک ہے یہ ہے مین ہیڈر کنٹرول آس ابھی چاہتا ہی جائے گا یہ دیکھیں جو میرا مین ہیڈر تھا اس کا کلر چینج ہو گیا ہے ٹیک ہے میں اس کو ریڈ کر دیتا ہوں ریڈ کے لیے کوڈ ہے تھری 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 کنٹرول آس ابھی چاہتا ہی جائے گا تو یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ٹیک ہے تو نیکسٹ ون ہوگا ہمارے پاس مین ہیڈر ابھی ایچ ون کو جو ہے نا ہم کریں گے مین سوری یہاں پہ سٹیڈش مین ہیڈر اور اس کے ساتھ ساتھ ایچ ون ٹھیک ہے اس کے بعد آس ابھی تکز fou ہیں اور اس کے انگر میں سر سے پہلے اس کا جو ٹیک سے آلائن ہے اس کو میں سینٹر کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ون میں کروں گا جو فونڈ سائز کا آج انسے کو میں ٹوکی غور کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پہوٹی پیگزل آڈے گا hvadIKجل ملیس کے ساتھ اس کے ساتھ جو ٹیکسٹ ٹرنیج ہے ٹرانس فارم ہے ٹیکس ڈیش ٹرانس فارم تو اس کو میں کر دیتا ہوں اپرکیس یا چلیں اپرکیس اپرکیس کر دیتا ہوں اپرکیس ہوتا کیا ہے میں یہ آپ پہ چک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں لرننگ سکلز و محمد علی تو یہ کیا تھا اپرکیس ٹرانس فارم ہے تو اس کو ابھی میں جب کینسل کروں تو آپ یہاں پہ کنٹرول آس تو یہ دیکھیں میں چینجنگ نہیں ہوئی ہے تو اس کو میں تھاٹی بھی گزر کر دیتا ہوں کنٹرول آس اور ابھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ صحیح ہے ٹھارٹی فائف کر دیتا ہوں کیونکہ بڑی بہت میں تبدیلی آئے نہیں ٹھارٹی ٹھیک ہے ٹھارٹی صحیح ہے چلیں آہ نیکسٹ اس کے بعد میں نیوگیشن بار کو ٹیچ کروں گا سب سے پہلے نیوگیشن نیو نیو بار ٹھیک ہے اور اس کے بعد بریکٹس کا اپنننگ ٹیگ لازنگ ٹیگ اور اس کے ساتھ سب سے پہلے میں اس کو کروں گا فون سائز اس کا کروں گا فون سائز فون سائز میں فون سائز اس کا کر دیتا ہوں اگریبن چالیس اگریبن تیس یا چیزیس پکزل یہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چالیس پکزل کر دیتا ہوں تو چالیس چالیس پکزل ٹھیک ہے یہ میں اس کو کر رہا ہوں نیوگیشن بار جو ہے نا اس کا فون سائز میں چینج کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا آپ نہیں بھی کر سکتے ہیں کر بھی سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور اس کے بعد ٹیکس جو ٹرانسفارمنٹ اس کو میں سینٹر کر رہا ہوں بیگرونڈ اس کا جو ہے نا میں کر رہا ہوں بیگرونڈ بیگرونڈ کلر اس کا میں چینج کر رہا ہوں تو میں اس کا بیگرونڈ کلر دے دیتا ہوں بلاک تھری 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 اور اس کے بعد جو اس کا کلر ہے وہ میں وائٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے وائٹ ایف 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 ٹھیک ہے نا وائٹ کا ہوگا تھا ایف 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 تو فون سائز رہنے ہی دوں کنٹول اس کرتے ہیں ابھی چاکی جائے گا تو یہ دیکھیں جو اس کا کلر چینج ہوگی ہے بیگرونڈ کلر وائٹ کلر کیوں نہیں چینج ہوا کیوں کہ ہم نے یہاں پہ ایک پنڈیشن اپلائی کرنی ہے وہ کیا ہے وہ ہم نے جانا ہے سب سے پہلے جو یہاں پہ آور فلو ہیڈن یہاں پہ اس کے نیچے یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے ڈارٹ سی ایل آر کلیر سکرین ٹھیک ہے نا بیگر سوپن کلوزر اور اس کے اندر جو ہم نے لکھنا ہے وہ لکھنا ہے ہم نے ایک لیئر ٹھیک ہے بوت تو بس اس میں یہ ہم نے لکھنا ہے اور کچھ میں نہیں لکھنا اور جو ہم نے ایک اور چینجنگ کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے یہ کرنے کے بعد باقی فیلحال تو ہم نے چھوڑ دینا ہے انٹرول اس ابھی چاک کریں کوئی چینجنگ تو نہیں ہوئی اس میں نہیں ابھی نہیں ہوئی فیلحال تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں آہ نیکس یہاں پہ کرتے ہیں اس کے بعد نیوگیشن یو ایل آہ جو آڈر لسٹ ہے اس کو ہم آہ ٹچ کرتے ہیں نیوگیشن بار یو ایل ٹھیک ہے بیکٹس اوپن کلوز اور اس کے اندر میں یہ لکھوں گا لسٹ سٹائل ٹھیک ہے لسٹ سٹائل جو ہمارے پاس وہ ہے نن وہ میں نن کر دیتا ہوں اس کو اور اس کے بعد پیڈنگ اس کی جو ہے میں کر دیتا ہوں تقریباً زیرو پیکزل ٹھیک ہے زیرو پیکزل ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ٹیکس جو آلائن ہے وہ میں سینٹر کر دیتا ہوں سینٹر کرنے کے بعد نیکسٹ ون جو ہے وہ میں کرتا ہوں اس کو سیو کرتا ہوں کنٹرول اس ابھی چک کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کا ٹیکس آلائن سینٹر میں آگیا ہے ابھی ہم اس کو جو ہے نا ان لائن کیسے کریں گے آہ یہ نیکسٹ جو یہ ہور میں جا کے نیوگیشن آہ سوری نیو بار ایل آئی ٹھیک ہے نا جو لسٹ ہے ہم اس کو بھی ٹیچ کریں گے آہ لسٹ کو اس میں ہم نے لکھنا ہے جو ڈسپلی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے ان لائن کر دینا ہے ان لائن کرنے کے بعد آپ دیکھیں گا اس میں چینجن کیا ہوئی ہے تو کنٹرول اس بھی چک کریں گا یہ دیکھیں ان لائن آگیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نیکسٹ جائیں گے اس میں نیو بار یہ کو ٹیچ کریں گے ٹھیک ہے جو ہم نے لنک لگائے ہم ان کو ابھی ٹیچ کریں گے جو ان کا ہم نے کلر ہے وہ میں چینج کر دیتا ہوں ہوں اس کا کلر میں وایڈ کر دیتا ہوں FFF اور اس کا جو ٹیکسٹ آ ڈیکوریشن ہے جو ٹیکسڈیکوریشن ہے وہ میں اس کو نن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نن اور اس کے بعد نیکس جو ہے فون سائز ٹھیک ہے فون سائز میں اس کو تقریب بان ایٹین پکزل کر دیتا ہوں ایٹین پکزل اور اس کے بعد پیڈنگ میں اس کی تقریب بان کر دیتا ہوں رائٹ یہ پیڈنگ اس کی رائٹ سائیڈ سے کر دیتا ہوں فون سیٹین پکزل ٹھیک ہے تو کنٹول ایس ابھی چاہ کیجئے گا اس نے چینگ کیا ہوئی ہے آہ سوری یہاں پہ لسٹ یہ ہور نیوگیشن باہر یہاں پہ ابھی چاہ کیجئے گا کنٹول ایس یہاں پہ نہیں لگایا تھا اس وجہ سے کنٹول ایس تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو کمپلیٹ میں نے کر دی ہے اس کی میں نے فون سائز جو ہے نا اس کو ایٹین پکزل کر دی پیڈنگ جو رائٹ سائیڈ سے جو نا میں نے اس کو دے دی ہے فیفٹین پکزل رائٹ سائیڈ سے ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں بلکل ایکو رائٹ ہو گیا نیکسٹ ہم کرتے ہیں ابھی نیو بار اے کو جو ہے نا مزید ہم ڈیفان کرتے ہیں نیو بار اے ٹھیک ہے بریکٹس اوپن پلوز اور اس کے اندر یہاں پہ لکھوں گا میں سب سے پہلے سوری نب بار اے جو ہے نا وہ میں اس کو ہاور کروں گا ہاور آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے جو جب ہم اس پر ماؤس لے کے جاتے ہیں تو وہ کرسل کیا ہوتا ہے ٹیچنگ ہو جاتا ہے مطلب کہ اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے یا کچھ شور بلنک سے غیرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہاور اس کو بلتا ہے تو آپ دیکھیں گا تو میں ہاور جیسے پہ اس پر ہاور کروں گا نا تو اس کا کلر کیا کریں میں اس کا کلر وائیڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا وائیڈ کر دیتا ہوں یا اس کو کلر جو ہے نا میں یہاں پہ ریڈ کر دیتا ہوں تو ریڈ پہ کوڈ دیکھ لیتے ہیں کونسا ہے سب سے پہلے اسی پہ جاؤں گا یہاں پہ میں ریڈ یہ کلر ہے ایف زیرو 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 تو اس پہ کنٹرول سی تو یہاں پہ میں اس کا کلر جو ہے وہ ریڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ کنٹرول اس کرنے سے پہلے اس کا جو ٹیکسٹ ڈیکوریشن ہے وہ میں کر دیتا ہوں ڈیکوریشن ٹیکسٹ وہ کر دیتا ہوں جناب نن ٹھیک ہے آپ چاہیں تو ٹیکسٹ کی کا سکتے ہیں فونٹ سائز میں اس کا کر دیتا ہوں ایٹین پکزل اور اس کے بعد جو بیک گرونڈ اس کا کلر ہے وہ چینج ہو جائے جب میں اس پہ ماؤس لے کے جاؤں اس کا بیک گرونڈ کلر چینج ہو جائے بیک گرونڈ کلر میں اس کا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو کنٹرول اس کرنے کے بعد ابھی چک کرتے ہیں ٹھیک ہے سوری یہ ابھی چک جی کا جیسے میں اس پہ ماؤس لے کے جاتا ہوں تو اس کا کلر جو ہے نا ریڈ ہونا شروع جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کی وہ بھی ہے دیکھیں جیسے میں اس پہ کلر لے کے جا رہا ہوں اے ماؤس لے کے جا رہا ہوں اس کا کلر ریڈ ہو گیا تو یہ ہو گیا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ تو اس کے بعد نیکسٹ جو ہوگا ہم شوکیس اس کو تھوڑی بہت ڈیکریشن کریں گے آہ یہاں پہ میں لکھتا ہوں شوکیس ٹھیک ہے شوکیس اور اس کے اندر میں لکھوں گا یہاں پہ بیک گرونڈ آہ جو ہے بیک گرونڈ کلر سوری بیک گرونڈ ایمیج دیش ایمیج یہاں پہ جو اس کی بیک گرونڈ ایمیج ہے وہ میں کرتا ہوں یہاں پہ اس میں میں یہاں پہ جاؤں گا لکھوں گا لائٹ ابسٹیکٹ ایمیجز ٹھیک ہے نا تو اس پہ کلک کرنے کے بعد تو یہاں سے آپ میں کوئی بھی ایمیج جو ہے نا وہ بیک گرونڈ ایمیج آپ نے اسپرٹ کر لینی ہے یہاں سے لائٹ ایکسٹیکٹ ایمیج ٹھیک ہے تو مجھے یہ اچھی ایمیج لگ لیا تو میں اس کو یہاں سے کپی کر لوں گا ٹھیک ہے سیو ایمیج ہیز میں ایمیج کی ایک فولڈر یہاں پہ بنایا ہوں گا جہاں پہ میں نے اپنی فائلز رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اسی فولڈر کے اندر یہاں پہ ایٹ ایمیج کا جو میں نے رکھا ہے ٹھیک ہے نا یہ کمپلیٹ لیکچر یہاں پہ ایک فولڈر بنا لیتا ہوں ایمیجز ٹھیک ہے اور اس فولڈر کے اندر میں یہاں پہ ٹھ ڈی ایچ ڈی ایچ ڈائش ڈی ڈاٹ ڈ آٹ ڈی اٹھ ٹیک نا تو اس کے نام سے میں نے سیوہ کر دیا تو یہاں پہ میں جا کے اس کا لنک لگا دوں گا جیسٹ میں دینے precise câ�를 کنیس کی تصاہیں ä chew store ودائی کنیس für zمیز اور فضول رائق کر کے بعد یہاں پہ گریکٹس جی ایس امیجز ڈیش ٹھیک ہے اور جو میں نے جس کا نام ہے ٹی ایچ ڈیش کہنا جی بی جی ہے نا جی بی جی ٹھیک ہے اس کے بعد کنٹرول ایس بچہ کرتے ہیں یہاں پہ سرچ کرنے کے بعد تو یہ اس کی بیگرونڈ امیج نہیں ہا رہی تو چک کرتے ہیں کیوں نہیں ہا رہی کیا وجہ ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں بیگرونڈ امیج ٹھیک ہے بیگرونڈ امیجز اور اس کے اندر میں یہاں پہ سوری میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کنٹینر کے بعد ایک کو لکھتا ہوں سٹائیل یہاں پہ سٹائیل is equal to double quotation کے اندر بیگرونڈ امیج ٹھیک ہے تو اس امیج کا جو ہے نا یہاں پہ میں نام دے دیتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوتا ہوں تی ایچ ڈاٹ جے پی جی تو یہاں پہ میں جو امیج کا نام ہے وہ دے دیتا ہوں تی ایچ ڈاٹ جے پی جی ٹھیک ہے اس کو کنٹرول ایس کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ چک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا بیگرونڈ کلر جو ہے نا وہ چینج ہو گیا ہے تو ہم ایک اور کام کریں گے جو ٹیکسٹ کا جو کلر تھا وہ بھی ہم چینج کر دیتے ہیں فیلال تو سائز پیڈنگ ٹیکسٹ کلر ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو کلر ہے اس کو بھی میں چینج کر دیتا ہوں ایف 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 وائٹ کلر دیتا ہوں اس کو ٹیکسٹ کلر کو ٹھیک ہے کنٹرول ایس یہ دیکھیں اس کا کلر وائٹ ہو گیا ہے لیکن وائٹ عبصورت نہیں لگ رہا تو یہاں پہ ہم کلر بھی کر لیتے ہیں کوئی بھی تو اس کا کلر میں یہاں پہ چینج کر دیتا ہوں کنٹرول سی اور یہاں پہ میں پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو کرتے ہیں پھنٹ آس ایس چاہی کجئے چینج ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی تھوڑا بہت ایشو آ رہا ہے تو چلیں یہ کرتے ہیں باہر میں اور مزید آپ اس کا جو بیک گرون پوزیشن ہے اس کو میں سینٹر کرتا ہوں سینٹر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سینٹر کر دیتا ہے اور اس کے باہد جو مارجن ہے ٹھیک ہے میں ہائٹ میں ہائٹ اس کی میں کر دیتا ہوں تقریباً تین سو پکزل ٹھیک ہے نیکسٹ ون جو ہے اس کا مارجن جو ہے وہ باٹم میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میٹوں کو ب 챙کی چیز 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 ایسٹ helping اس کے ساتھ ساتھ کییا بھائی میں ٹیکس الشاکٹس ون سینٹر کر دیتا ہوں بس اس کو میں چیک کرتا ہوں کنٹرول ایس اور اب چاہ کیجئے گا تو یہ دیکھیں جو میں اس کو ٹیکس الائن سینٹر کیا تو مارجن بارٹم میں نے ہو زیادہ کر دی ہے کنٹرول اس کو کینسل کرتا ہوں کنٹرول ایس ٹھیک ہے اور سوری جو اس کی منیمنٹ ہائٹ کو میں نے کم کر دی ہے ہتم کر دی ہے کنٹرول ایس کرتے ہیں تو ابھی دیکھے گا وہ اپنی جگہ پہ آگیا ہے لیکن ایک کام ہم نے کرنا ہے کہ اس کو مارجن دے دینا ہے مارجن بارٹم میں تھا قریبا اس کو تین آہ کتاں دے دیتا ہوں پہنٹیس یا تیس پیگزل دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو کنٹرول ایس کرتے ہیں چکی جگہ یہ دیکھیں مارجن تھوڑا سا جو ہوگا ہے نا وہ نیچے آگے ناکس جو ہوگا ہمارا ٹیکس الائن سینٹر ہوگا سب کچھ ہوگا ہے آہ شوکیس کو جو ہے نا ہم تھوڑا بہت چیننگ کرتے ہیں شوکیس کے اندر شوکیس ایچ ون کے اندر میں چیننگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کا جو فون سائز ہے وہ میں اس کو کر دیتا ہوں تھوڑا بہت زیادہ ٹھیک ہے اس کو میں فیسٹی پکزل کر دیتا ہوں اور نیکس جو اس کا کلر ہے اس کو میں وائٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو لائن ہے ہائٹ اس کو میں تقریباً 1.6 ای 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 ایم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیڈنگ ہے اس کو میں ٹاپ سے فیڈنگ اس کی تقریباً ٹاپ سے میں تقریباً تیس پکزل کر دیتا ہوں اور چکے دیں کنٹرول ایس کنٹرول ایس تو یہاں پہ دیکھت لیکن یہاں پہ جو میں نے پہنڈنگ دی ہے وہ زیادہ ہوگی ہے اس کو میں ہتم کرتا ہوں کنٹرول ایس فون سائز کو میں کم کر دیتا ہوں بہت زیادہ ہو گیا ہے اس میں چالیس چالیس بہت ہے کنٹرول ایس اور پہنڈنگ ساتھ دیتا ہوں ٹاپ سے اکریباً بیس بیس پکزل کافی ہے کنٹرول ایس ابھی بھی سیٹ نہیں ہو رہا تھوڑا بہت اس کو پیڈنگ میں ہتم کر دیتا ہوں ابھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو میں سائز کو بھی منیمائز کر دیتا ہوں ابھی بھی بہت کم ہو گیا ہے ٹوینٹی فائیف سیوٹیبل ہوگا اس کے لیے تو یہ صحیح ہے ٹھیک ہے نیکس سلائیڈ میں اس کو جو اس کا جو کلر ہے میں اس کو بلیک ہی رہنے دیتا ہوں کیونکہ بلیک جو ہے وہ سیوٹ کر رہا ہے یا اس کے ساتھ بلیک چک کر لیتے ہیں کنٹرول ایس یہ دیکھیں بلیک سیٹ کر رہا ہے اس میں اور نیچے اس کا کل ابھی میں جو ہے اس کو تھوڑا بہت چینج کرتے ہیں میں جو اس کی جو ویلکم یہ جو ہے اس کو چینج کرتے ہیں nے کیوں کو چینج کرylے گا ہے اور اس کے لیے میں دکھتا ہوں لڈ متلوم ہوں فلوٹ ہم کرے ہیں ٹھیک ہے چکی ہے اور جو پرکی ہے اس کے میں تقریبا سیوٹی پرسنٹ کر رہا ہوں کیونٹ سیوٹی پرسنٹ اور اس کے ساتھ جو پیڈنگ ہے اس کی پیڈنگ سائز اقریباً وہ میں کر رہا ہوں زیرو ٹھیک ہے اوپر نیچے سے اور اس کے ساتھ جو لیفٹ و رائٹ سے وہ تیس پیزل ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو بوک سائزنگ ہے وہ تقریباً میں اس کی کر رہا ہوں آہ بڈڈ بوکس ٹھیک ہے نا بڈڈ بوکس ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کو کنٹرول ایس کرتے ہیں سیب چک کیجئے یہ دیکھیں جو مین تھی ہمارے پاس لوٹ اس کو میں نے لیفٹ کیا ہے تو یہ دیکھیں اس میں چیننگ ہو گیا ہے ہمارے پاس آہ سائیڈ بار جو ہے نا وہ الادہ سے چیننگ ہو گیا ٹھیک ہے نا تو اس کے ساتھ آپ کو مہتر ہوں کہ جب آپ آہ ریسپونسیو کیسے ہوتی ہے جیسے یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہے تو جیسے میں اس مو آہ یہاں سے کرسل کو یہاں سے چھوٹا کروں گا اس کو تو اس کو میں جیسے یہاں پہ لے کے آتا ہوں یہ دیکھیں چیننگ ہوتی جاتی ہے تو ریسپونسیو یہ ہوتی ہے کہ اپنی ویب سائٹ کو جو ہے نا بیسک سٹیپ پہ لے کے آنا کہ دیکھنے میں جب موبیل ویو میں جائے تو بسورت لگے جب ٹیبلٹ ویو میں آئے تو وہ اور اچھی لگے اور جب لیپ ٹاپ یا پی سی ویو میں آئے تو اسے بھی اچھی لگے تو اس کو میں ریسپونسیو بھی نہیں نیکسٹ کروں گا ابھی فیلال css میں اس کو میں اس کو کلرز وغیرہ دے رہا ہوں تو نیکسٹ ہم اس کو کرتے ہیں مین کے بعد اس کی جو سائیڈ بار ہے اس کا تھوڑا بہت چیننگ کرتے ہیں سائیڈ بار میں سائیڈ بار میں کروں گا فلوٹ رائٹ میں نے اس کو فلوٹ لیفٹ کیا ہے اس کو فلوٹ رائٹ کروں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیکس جو ہے ویٹ تھا میں اس کی دے دیتے ہوں سوری یہاں پہ لوٹ ہوں رائٹ ٹھیک ہے اور یہاں پہ ویٹ تھ میں اس کی کہہ دیتا ہوں 30 پکسل یا 30% کر دیتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو کلر ہے میں اس کو بلیک دیتا ہوں کلر اس کا ٹھیک ہے کلر میں اس وجہ سے سب کو بلیک یا ریڈ یا بلیو دے رہا ہوں کہ دیکھنے میں سمجھ آئے اس میں کلر میں نے چینج کی یہ ہوئے ٹھیک ہے نا تھے تھے تو نیکسٹ جو پیڈن ہے اس کی وہ میں تقریباً 10 پکسل دے دیتا ہوں 10 پکسل اور اس کے ساتھ جو بوک سائزنگ ہے اس کو میں باٹر بوکس باٹر بوکس میں لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے اس میں چینج کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں خود چینج ہو گیا تو سائیڈ باہر تھوڑی بہت چینج ہوگی ہے نیکسٹ ہم کریں گے سوری چینج کیوں نہیں ہوئی چینج نہیں ہوئی کیوں نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے سائیڈ بار جو ناں وہ غلط لکھا ہو رہا تو ابھی چاک کیجئے گا کنٹرول اس تو یہ دیکھیں میں چینجنگ ہوگی ہے سائیڈ بار اپنی رائٹ پلیس میں آگئی ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہم جو ہوگا مین فوٹر میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے مین فوٹر میں تھوڑی بہت چینجنگ کرتے ہیں اور اس میں میں کروں گا سب سے پہلے بیگرونڈ کلر جو ہے نا اس کا میں چینج کر دیتا ہوں بیگرونڈ کلر یہاں سے کوئی بھی پک کر لیتا ہوں پر ایجے بلیو کلر اچھا لگتا ہے تو میں بلیو پک کرتا ہوں یہاں سے کنٹرول سی اور یہاں پہ میں کنٹرول بھی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پالم اور یہاں پہ سمی کوڑا نہ آجا ٹھیک ہے تو کنٹرول آس کرتے ہیں ابھی چاکی جی کا تو تو پوٹر میں کلر چینج ہوگا دیکھیں ٹھیک ہے تو چاہیں تو آپ کوٹر کا کلر بھی چین کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ بلیک ہی کر دیتا ہوں کیونکہ بلیک مجھے اس سے تھوڑا کمفورٹیبل لگ رہے تو اس کے بعد جو ٹیکسٹ الائنمنٹ ہے وہ میں سینٹر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور نیکس جو ہے پیڈنگ اس کی میں تقریباً اس کی پیڈنگ کر دیتا ہوں ٹوینٹی پیگزل اور مارجن جو ہے وہ میں ٹاپ سے مارجن دے دیتا ہوں ٹھوٹی پیگزل کا ٹھوٹی پیگزل کا ٹھیک ہے تو اس کو کنٹرول آس کرتے ہیں یہ دیکھیں فوٹر میں چیننگ ہو گیا ٹھیک ہے نا پاپی رائٹس یہ کچھ ہو گیا ٹھیک ہے اور اور اس کا جو کلر ہے پوٹر کا جو ٹیکسٹ کلر ہے اس کو میں کر دیتا ہوں وائٹ ایف 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 ٹھیک ہے کنٹرول آس اب اچھا کیجئے گا یہ دیکھیں جو اس کا ٹیکسٹ کلر ہے وہ چیننگ ہو گیا دیکھیں کپی رائٹس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ایک لکھا تھا کپی کپی کی آگے میں نے ایڈ ڈی ریٹ آف کپی لکھا تھا تو یہ دیکھیں اس طرح کا سائن آگیا ٹھیک ہے نا تو اس کو یہ مطلب ہوتا ہے اس طرح کا ٹھیک ہے نا تو ریسپونسیب یہ تو ہماری ہو گیا ویب سائٹ ٹھیک ہے نا کمپلیٹ تو ابھی نیکسٹ ہم نے اس کو ریسپونسیب کیسے بنانا ہے وہ ابھی انشاءاللہ اس میں سیکھیں گے نیکسٹ ابھی جو ہے نا اس کو ریسپونسیب بنانا ہے وہ کیسے بنانا ہے تو اس کے لیے مختلف قسم کے جو ہے نا وہ کورس استعمال کے جاتے ہیں سی ایس ایس کے اندر سی ایس ایس کے انڈنگ بیس پہ ٹھیک ہے نا تو وہ کیا ہے سب سے پہلے میں لکھوں گا ایڈ ڈی ریٹ آف میڈیا میڈیا جو ہے نا پوری ویب سائٹ کے جو ہے نا ایک آہ میڈیا کا کردار ادا کرتا ہے یا میڈیا بوکس کمپلیٹ ویب سائٹ آہ جو ہے نا اس کو میڈیا بوکس کر دیں ٹھیک ہے نا میڈیا اس کے اندر میں جو کچھ لکھوں گا جیسے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں میکسیمم آہ ویٹھ ٹھیک ہے میکسیمم ویٹھ کتنی ہونی چاہیے تو یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں سکسٹی پکزل ٹھیک ہے تو میکسیمم جو ویٹھ ہوا ہے سکسٹی پکزل پہ کیا کرے تو آگے میں اس کو کوٹیشن دیں گا کیوں آگے اس نے کیا کرنا ہے اس میں سب سے پہلے آگے اس نے کیا کرنا ہے مین جو ہے نا وہ ہماری چینج ہونی چاہیے اس میں جا کے ٹھیک ہے مین کے اندر ویب سائٹ بریکٹس کلوز اپن اور اس کے اندر ویٹھ سے جو ہوگی وہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی ہندیٹ پرسنٹ ہی رہنے دو ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو اس کی فلوٹ ہوگا فلوٹ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یار فلوٹ جو ہے نا نہیں رہنے دو ٹھیک ہے کوئی فلوٹ چاہیے نہ ہو یہ ہوں گے کنٹرول ایس کرتے ہیں اب بھی چاک کیجئے گا جیسے میں اس کو یہاں پہ یہ تو سکسٹی سکسٹی پی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بیٹس اس کی ہندیٹ پرسنٹ ہی ہے ٹھیک ہے اور یہ چینج ہو رہی ہے اپنی نگا سے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ میں کرتا ہوں سائیڈ بار کو بھی میں دیکھیں تھوڑا بہت کر لیتا ہوں سائیڈ بار ٹھیک ہے سائیڈ بار کو میں کر دیتا ہوں سائیڈ بار کو میں جو ہے نا ویٹس اس کی ہندیٹ پرسنٹ اور فلوٹ یہ بھی کر دیتا ہوں دونوں کا ویٹس اس کی ہندیٹ پرسنٹ اور اس کے بعد اس کو جو فلوٹ ہے وہ میں لفٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد لاسٹ ون جو ہوگا وہ اس کا لوٹ لیفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو بھی میں چکرتا ہوں تو ابھی دیکھیں یہ ہمارے پاس سکسٹی پہ ہے ٹھیک ہے نا یہ لاسٹ سکس ہندرڈ پہ ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ ایٹھ ہندرڈ بھی لگا سکتے ہیں ایٹھ ہندرڈ پہ جا کے اس طرح چینج ہو جائے اس کی ویٹس پہ غیرہ اس طرح چینج ہو جائے ٹھیک ہے نا میں نے صرف سکس ہندرڈ پہ لگایا ہو ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں سب سے پہلے ہماری ویب سائٹ تیار ہوگی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم پہ دیکھیں آپ جیسے ہی میں یہاں پہ اپنا ماؤس لے کے ہوں گا یہاں سے تو یہ ٹھیک ہے سکس ہندرڈ پہ لگیں تو آج کے لئے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو انیمیشن اور فلیکس بوکس کیسے بنائے جاتے ہیں وہ انشاءاللہ سکھا ہوں گا ایٹی ایم او تی ایس ایس کے مزید لیکچر میں جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو بیسک جو ہے نا اس کا مزید چیزیں بتاؤں گا اس میں آپ نے کیا ایڈیشن کرنی ہے کس طرح آپ نے اس میں چینجنگ گنیا تو امیت کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ اگر اچھی لگی تو پلیز سسکرائب کریں اور ماسٹ جو ہے نا شیئر کریں دوسروں کے ساتھ تاکہ دوسروں کے بھی رینمائی ہو سکے ٹھیکیس و مچ فر واشنگ مائی ویڈیوز